نماشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کے عمر 47 ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور قلت نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ آگے ان کی لائف میں کتنی ترقی لکھی ہے اپنا گھر بنے گا نہیں بنے گا اور ہیلتھ کا ایشیو ایک ساری چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور ان کا ملانک بھی دیکھتے ہیں ان کا ملانک جو ہے وہ ہے دو ہے کسی وقتی کا ملانک دو ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلیٹ چندر ہوتا ہے چندر بتاتا کس کو ہے کیونکہ کچھ انک اس میں شکر کے بھی پائے جاتے ہیں تو تھوڑا سا کنفیوزن کا کارک بنتا ہے اور اس کے رواہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نپون ہوتے ہیں پریئیٹیو ہوتے ہیں مہمتی ہوتے ہیں لیکن جلدی نراج ہو جاتے ہیں جلدی اور جدی بھی ہوتے ہیں پرشان جلدی ہو جاتے ہیں کئی بات جد سوار ہو جائے اور وہ چیز نہ ملے تو جد ختم نہیں ہوتی موتی یا اوپل ضرور پہنا چاہیے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک تین نو انکر کے لیے شب ہوتا ہے چار اور آٹھ کے ساتھ نہیں بنتی نشے سے دور رہنا چاہیے یعنی اگر نیلد نہیں آتی وہ ٹیبلٹس جس میں نشہ ہوتا ہے جیسے کمپوز ایویل وہ نہیں لینے چاہیے کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے نیلم رتنہانی دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ تھوڑے سے شکی بھی ہوتے ہیں اور پارٹنرشپ میں دکت آتی ہے کف نزلہ کی شکایت رہتی ہے اسکما ہونے کی سمبھاب نہ رہتی ہے عمر تیس کے بعد رنگ لاتی ہے ان کی محنت اور نیم اور فیم کے لالچی ہوتے ہیں شیخ چیدری کے طریقے سے پلان بناتے ہیں لمبے سمیں تک تک کر کام نہیں کر سکتے اور چندر ان کا گتیشن گرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ گوسپنگ کر کے بھید مکلوانے کی عادت ہوتی ہے گصہ یا تو کرتے نہیں لیکن آ جائے تو شانت ہوتا نہیں سبھاب میں چنچل اور تھوڑا ساتھ چنچلپن رہتا ہے سکشہ میں اچھے نمبر لاتے ہیں جلدی بور ہو جاتے ہیں لیکن پڑھائی بیچ میں چھوڑ دے تو مشکل آتا ہے وہ خود کا بزنس اکیلے دمپر نہیں کرنا چاہیے کسی کی ادھین ہو کر کرنا چاہیے کنٹرولنگ پاور کسی کے ساتھ ہو تو بھی یہ سکسس ہوتا ہے کرشی میڈیسن تللپدارت ایر ہوسٹس کلا سنگیت کبھی لیکھا کیمسٹ اچھے بنتے ہیں اور کھرچ جو ہوتے ہیں یہ سیونگ بھی کرتے ہیں کھرچ بھی کرتے ہیں ویلیو فور منی پرچیس کرتے ہیں آت مشواس کی کمی ہوتی ہے موٹیوشن کی ضرورت رہتی اچھے لیڈر بن سکتے ہیں بے شرط گرو پروت سٹرانگ ہونا چاہیے دیکھو چیزیں کہاں کہاں چھپی ہوتی ہیں پر لیکن اب میں کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کی پام ریڈر کو آپ کیا سمجھتے دیکھو آپ نے مجھے کوششن جب دیا مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے کہا میں کس پوسٹ پر ہوں آپ نے یہ ورڈ بولے تھی پھر آپ نے کہا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ نے وہ جو لینگویس تھی وہ ٹیسٹنگ میں نے کہا کہ آپ یہ کوششن ہے یا آپ میرے پر ٹیسٹ کرنا چاہے تو آپ نے امنڈمنٹ کری امنڈمنٹ کری اور آپ اپنی لائف میں میری گرستی گرست جیون کیسا ہے کیسا چل رہا ہے یہ دیکھو آپ نے لکھا میں ایٹ پریزنٹ کس سٹیج پر ہوں میرا گرست جیون کیسا چل رہا ہے میں کیا بھویشے میں پروپٹی یہ ایک کوششن ہے میں بھویشے میں پروپٹی خرید سکتی ہوں کب تک اور بھویشے میں کس کارے میں سنگلن رہنا چاہیے یہ بھی ایک کوششن ہے چلو بھویشے کیسا ہوگا یاترہیں ویدیش کی اُبڑاپا یہ اچھا ہے میرا گرست جیون کیسا چل رہا ہے یہ کونسا کوششن ہوگی ہے میں کس سٹیج پر ہوں پریزنٹ یہ کونسا کوششن یہ تیسٹنگ کوششن ہے یہ جادہ آپ شارپ سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو میں تو صاف کہتا ہوں میں بہت سٹیٹ فارورڈ بندہ ہوں اور میں یہ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں آپ کی کمی آپ مجھے وہ چیزیں نہیں دے پا رہی سور پروت کی فارمیشن لیکن میں وہی اٹکا تھا اور وہی چیز میں آج پروف کر کے دکھاؤں گا دیکھو اس پر داو لگاؤ جو لنگڑا گھوڑا ہوتا ہے میں صاف کہتا ہوں لنگڑے گھوڑے پہ لگاؤ کہ یہ بھاگ سکتا ہے نہیں بھاگ سکتا لیکن یہ کوششن نہیں ہیں یہ ٹیسٹنگ ہے یہ ٹیسٹنگ ہے اس سے مجھے ہرٹ ہوا کہ آپ لوگ یہ انیلیسس کروا رہے ہو تو کیا چیز چھپا رہے ہو جو ہاتھ میں دکھ رہی ہے اس چیز کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ یہ آپ کی ریکھا میں نے یہی پر آپ کو سرکل کر کر تھا کہ کیا یہ ریکھا ٹوٹلی سیدھی اس ریکھا کے ساتھ ٹیچ ہو رہی ہے یہی چیز میں نے کہا تھا بس یہ مجھے آپ دے دیجئے ایک پچھر کیونکہ میں تو شک پڑ میرے کو شک کہاں پر ہوا تھا میں دکھاتا ہوں دیکھو اس ریکھا میں سمجھ آ رہی ہے اس فوٹو میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کچھ ریکھا یہ ریکھا تھی جو مین مجھے سمجھنی تھی دیکھو اس فوٹو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑیہ فوٹو ہے دیکھو آپ آپ کو کہ سب ساری ریکھا دیکھ رہی ہے نہیں یہ ایک غلط ریکھا ہے کیوں غلط ریکھا ہے یہ ہی سب کچھ بتائے گی میں دکھاتا ہوں میں کیوں فوٹوگراف انا غلط مگواتا ہوں دیکھو اس ہاتھ میں آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ریکھا جو تھی یہ بلکل سپسٹ تھی لیکن سپسٹ نہیں تھی یہ دیکھو یہ پتلی سی جو ریکھا چل رہی ہے اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر دیا لیکن یہ ریکھا یہاں آ کر ٹوٹ چکی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے پر لیکن یہ یہاں آ کر کیوں ٹچ کر گئی اسی ریکھا کے ساتھ کیوں ٹچ کر گئی یہ تو ایک رہو ریکھا ہے نا یہ ستائیس سال کی ایک رہو ریکھا ہے لیکن اس ریکھا نے اب دھیان سے سمجھنا اس ریکھا نے کیا کرا اس ریکھا کے ساتھ یوں ایک ملاب کر دیا اور اس نے اس کے ساتھ کر دیا بیچ میں یہ ٹکڑا اور ہلکا سا یہ کر دیا ہلکا سا یعنی بیچ میں یہ ریکھا جا رہی تھی اور اس ریکھا کے قارن کیا کیا ہوگا آپ کی لائف کیا میں پتہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں سے لے کر آپ کی لائف میں دھیان سے دیکھیں یہ رہا یہ کیا ٹرینگل بنا ہے ٹھیک ہے بنا ہوئے یہ اکیس سال کی ریپیزنٹ کر رہا ہے انیس بیس اکیس یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہے یہ کیا کرا یہ سب اسی فارمیشن پر ٹچ کر دیا یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا یعنی آپ نے یہاں پر ہی ایک ڈگری جیسے کہتے ہیں نا گریجویشن کرنا کچھ کرنا وہ کرا ٹھیک ہے اب میں نے ایک چیز آپ سے کہی تھی یاد کرنا ایک ریکھا آپ کی آپ کے لائف جو ہے آپ کی چینج ہوئی بینیفٹ کے لیے تھی اچھی تھی وہ کون سی ریکھا تھی وہ دیکھو کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ ریکھا چلی اور اس ریکھا نے یہاں آ کر اپنا ہمت توڑ دی یہ کیا تھی یہ لگ بگ چوبیس سال کی ایج ہے اور اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس ریکھا نے یہ نیچے سے آئی ہے یہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا میں کیا کر رہی ہوں آپ کو ابھی ایک چیز دکھا رہی ہوں کہ آپ کی لائف میں کیا ہوگا اس ریکھا نے کیا کرا پچیس سال میں ساڑھے پچیس سال میں آگے تک جاری ہے نا یہاں جا کر اس نے اپنا ایک اچھی ریکھا میں تبدیل ہو گئی میں نے کہا یہاں پر آپ کی لائف میں اچھا آپ کے لئے کیا ہوا تھا آپ نے کہا یہاں میرا بیٹا ہوا تھا میں نے کہا لائف میں اس کی ہر بات ماننا ہر بات ماننا وہ کیوں کہا تھا اس کے پیچھے ریزن تھا میں سمجھاتا ہوں فون پر سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ میں فون پر ہوں اور میں ویڈیو پر نہیں ہوں اب یہ ریکھا کیا کر رہی ہے یہ یہاں آکر مل گئی یہ آپ کے آف شوٹ کے آگر مل گئی اور آف شوٹ پر کوئی ریکھا شادی کی ریکھا یا کسی کی ریکھا کے ساتھ ملتی ہے تو لڑکا ہوتا ہے یہ میں بتاتا ہوں کبھی کبھی یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ مل جاتی ہے کبھی کبھی ان آف شوٹ کے ساتھ مل جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ ریکھا ٹوٹ چکی تھی اور یہ ستائیس سال پر جا کر یہاں پر ایک راہو ریکھا کا امپیکٹ ڈلا دیا اور دیکھو اس کے بعد یہاں پر یہ آفشوٹ ختم ہو گیا اب آپ کی لائف میں یہاں پر ایک بہت بڑا ایک ڈاٹ بنا دیا چلو کچھ نہیں ہوتا اب لائف میں جو چیز لکھی ہے اس سے تو نہیں کچھ جا سکتا یہاں پر مس ہیپننگ ہوئی آپ کی لائف میں اور جو چیز میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کنفیوزن تھی مجھے وہ اسی لئے کنفیوزن تھی کہ یا تو طلاق ہوگا یا ڈیتھ ہوگی آپ کے ہزبینڈ کی اسی لئے میں نے کہا مجھے وہ پچر صاف نہیں مل رہی ہے اور کیوں کیونکہ یہ ٹوٹی ہوئی ریکھا اگر پہلے ہی پتا لگ جاتی لیکن یہاں پر کیوں سی ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اگر یہ کوئی نہیں مانتا کہ یہ اس سے ٹچ ہوئی ہے تو میں اس سے ٹچ کر دیتا ہوں تب بھی بچہ ہوگا اور لڑکا ہوگا یعنی آپ کی لائف میں دو دو چیزوں کی کیوسیل دپارٹمنٹ پورا دیکھ بال کر رہا ہے لیکن ستائیس سال کا یہ اس کے بعد یہ ایک امپیکٹ آپ کی لائف میں اب مجھے آگے دیکھنا تھا میں نے کہا ایک لائف چینجنگ اپورچنٹی بھی آئے گی انتیس سال میں اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھو آپ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس آف شوٹ کے ساتھ یہ جو یہاں پر ایک ریکھا نیچے اتر گئی بھاگ گے ریکھا کا پارٹ ہے یہاں پر اترنے کے بعد اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ایسے ملاپ کر دیا یہ کہاں سے آ رہی تھی یہ کہاں جا رہی ہے یہاں تو یہاں کیا ہوا انتیس میں آپ کچھ نوکری کرتے ہوئے ملو گے اب پوچھو میں بیک سائیڈ میں آتا ہوں اور میں یہاں پر آ کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں کیا ہوا ہوگا میں نے آپ کو فون کر کے کہا آپ کی گروہ پروت کی پوری ٹچنگ ہے اور آپ کو شروعاتی ٹائم پیوریڈ پر اپورچنٹی ملنی چاہیے تھی گورنمنٹ جوب کی تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ ٹچنگ نہ اتنی اچھی ٹچنگ نہیں چل رہی یہ ہاں دپارٹمنٹ اس کو کیسے دپارٹمنٹ روک سکتا ہے ٹھیک ہے چلو یہ دپارٹمنٹ نے اس کو اکے کرنا چاہا اور اس ریکھا نے کہا میں ایک پل دو کام کرواؤں گی کہ یہاں پر میں نکل رہی ہوں اس کا کلر ویسٹ کر رہی ہوں نہ تو نوکری ملے گی اور نہ ہی آپ کے آگے پتلی کرتی ہوئی چلی گئی تو آپ کو کیا ہوا اس ٹائم پیریڈ پر اگر کوئی نوکری کا آفر آتا بھی تو آپ نے اپنے آپ ہی منع کر دیا ہوتا میں نے کہا یہاں پر پھر بھی میں پوزیٹیو رہا میں نے کہا نو ملے گی ملے گی ملے گی کیوں ملے گی جب یہ ٹچ یہاں پر ہو چکی ہے اور یہ ریکھا نے جو آپ کے بچے والی جلس کہا تھا آپ کے بینیفٹ کے لیے یہ آپ کے لیے آیا ہے آپ کے فیوچر کو بنانے آیا ہے فیوچر کو آپ اس کی بات کو مت ٹالیے گا اور آپ اس کی ہر اچھا پوری کریں گی یہی کہا تھا یہ اچھی ریکھا ہے کیوں یہ گلت ریکھا سے نکل کر اس کے بینیفٹ کے لیے جوڑتی ہوئی ریکھا ہے ٹیکنیکل چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے باوجود بھی آپ نے کہا میری گرست آشرم کی میری گرست ہی کیسے چل رہی ہے یہ word آپ نے لکھا گلت ہے اتنا چھپا کے چیزوں کا کیا ٹیسٹنگ کروگے آپ کیوں ٹیسٹنگ کروگے گلت یہ آپ کی سوچ گلت میں کس پوزیشن پر ہوں گلت میں نے آپ سے کہا آپ تیچر ہو کیونکہ آپ کا گروہ پروت پورا جو ہے وہ صحیح ابرہ ہوئے اور آپ کا یہ آپ کا بلکل ٹھیک چل رہا ہے زیادہ سپیس لیے ہوئے ہے ٹیچنگ لائن اور آپ کی جاب مل رہی تھی جو کی نیچے درجے کی تھی میں نہیں کیونکہ آپ کی لائف میں لکھا تھا آپ کو جاب مل لیکن اگر یہاں مل جاتی تو آج آپ میں نے کیا کہا تھا اپر پوسٹ پر ہوتی ہوں یہ کہا تھا کیوں کہتے ہیں ان چیزوں کو اب دیکھو یہ ہی سے یہ یہ کیوں بنی میں نے اسے پکڑ لیا میں نے کہا ملے گی ملے گی یہ رنگ چینج کر رہی ہے ایک جھٹکا لگے گا اور ملے کیوں ان چیزوں کو سمجھا کر باقی گلتی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ اچھی پکچر پروائیڈ نہیں کروا پاتے پھر آپ کہتے مجھے تو ہمارے ہاتھ میں تو کلیر آ رہی ہے وہ بحث کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آگے چلتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر opportunity اس level سے اٹھے no doubt چیزیں نکلتی ہیں آگے بڑھے آپ اپنی life میں اور یہاں پر اس نے اس سے ریکھا سے touch کر دیا مدہ کیا تھا یہاں پر touch کرنا لیکن یہ کیا تھا دارک لائن سٹیسفیکشن نہیں آئے گی جاب سے سٹیسفیکشن آپ نے کری جیسے مرجی جاب کری سٹیسفیکشن آنی نہیں تھی آگے چلی یہ ایک راہو ریکھا پھر آ چکی تھی یہ راہو ریکھا پھر آ گیا اکتیس سال کی راہو ریکھا میں میرے کو اب یہ دیکھ نا تھا کی بھائی یہ جب میں اسے کر رہا ہوں تو کیا یہاں پر ایک پتلی سی ریکھا بھی چل رہی ہے یا میرا وہم ہے میں کہا آپ کی پچر کلیر نہیں ہے بس مجھے یہ بتا دیجئے اکتیس سال میں کیا دسٹربنس آئی تھی آپ کی لائف میں جو راہو ریکھا کا پارٹ لے کے آئی تو آپ نے کہا یہاں پر ایسے ہوا تھا میرے بیٹے سے ریلیٹڈ اور وہ میرے کو جاب چھوڑنی پڑی تھی یا نکال دیا تھا تو کیا ہوا یہ آپ کی لائف میں اس ریکھا کے جہاں جہاں میں رکھتا ہوں فوٹو کلیر نہیں ہے تو اس لئے میرے کو پتا ہے کہ یہ راہو ریکھا ہی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے یہ 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 مکان بن جائے گا یہ ایک ٹرینگل بن رہا لیکن میں نے پتلی سی ریکھا دیکھ لی اور یہ ریکھا اس کا پرشانی دے گا ٹھیک ہے دیکھو چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں پر لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی anyway لیکن ہم آگے بڑھے اور ہم نے جب آگے جا کے چیزوں کو دیکھا کہ یہ پر جیسے ختم ہو رہا پھر ایک یوں گھومتی ہو ریکھا اس ریکھا کے ساتھ پھر وہی 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 پرابلم یہ ریکھا یہاں سے کیوں ٹچ یہ ریکھا یہاں پر گئی اس ریکھا نے یہاں پر ٹچ کرا یعنی کیا ریزن ہے کہ دونوں انگلیوں کے پاس سے ریکھاؤں کو نکل کر کنیکشن جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ پیچھے کی پرابلم پر پیچھے کی پرابلم میں جاتا ہوں تو وہاں پر یہی پرابلم مجھے دکھائی دیتی ہے کہ وہ ٹچنگ کس چیز کی نوکری کی اور کسی اور چیز کی ساتھ ساتھ پرشانی جمعہ دار کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کیا تھا کہ یہاں پر کنج ریکھا سیدھی ہونی چاہیے ڈکھت آئیں گیا ٹھیک ہے anyway یہاں سے اب ایک ریکھا ساتھ ساتھ چل رہی ہے ڈارک بن کر دیکھ تیرا یہاں پر یہ پتلی سی چل رہی تھی لیکن اب اس ریکھا نے اب کیا کر رکھا اس ریکھا کا ساتھ لے لی اور یہ ریکھا نیچے اتر ہو یہ لیکن ہاں نو ڈاؤٹ ٹرینگل پورا بنا ہوا ہے ساری چیچے پوری ہیں لیکن یہ اتنی سٹرانگ نہیں ہیں میں نے کیا کرا لائف میں آپ کے کیا کہ دیا 37 سال سے لے کر میں نے آپ کے آف شوٹ کو ختم کر دیا یہاں پر اس کو اور میں نے کہا دیا 45 سال تک آپ کی لائف میں پیچھے سے آنے والی پرابلم ریزن کیا تھا اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کر کے رکھا ہوا ہے یہ آپ کو پرشانیاں دیں گی سب کچھ کریں گی ٹھیک اب ایک اور مدہ آتا ہے وہ تھا جدیش سے ریلیٹڈ یہ ریکھا پتلی سی کیا کر رہی یہ ایک پتلی سی ریکھا کیا کر رہی ہے یہ ریکھا کیوں آپ کی ودیش کی ریکھاؤں کے ساتھ آ کر ٹچ ہو رہی ہے یہ دیکھ یہ کیوں اب اس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا کیا بیالیس میں کوئی یاطرہ یا من میں کوئی بات آئی تھی تو آپ نے کہ نہیں پر لیکن کیا ہے یہ ریکھا یہ سے نکل رہی ہے پتلی پتلی ہے یہ آ کر زیادہ انکریز ہو رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے ٹچنگ میں پھر وہ آگے جا رہی یہ کیا کرواتی ہے یہ یاطرہ کرواتی ہے پہلی بات اور یہ یاطرہ ریکھا اگر ودیش کی ریکھا کے ساتھ تچ ہو جائے گی تو آپ کے لئے بینیفٹ رہے گی تو میں نے کیا کرا آپ کی لائف میں یہاں تک تو پرابلم ہیلتھ ایشو آپ کے فادر مدر آپ آپ کی صحت یہ سب میں نے کہہ دیا یہاں تک تو چل رہی ٹھیک اب میں نے کہہ دیا چل کچھ نہیں ہوتا آپ کی لائف میں اب ایک اچھا ٹائم آ رہا ہے وہ آپ کا ٹائم یہ ٹائم ہے 51 سال یہ 51 سال جو ہے یہ آپ کی لائف میں good for job good for family plus یاطرائیں آپ کی لائف میں لکھی ہیں اب اس کے دو مطلب ہیں یہ ہوتا ہے جب اس ریخہ کے ساتھ اس ریخہ کو ساتھ جوڑ دیتے ہو تو یہ گھر کا نرمان کرتی ہے اب یہاں پر اس ریخہ نے یاطرہ ریخہ کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے اور یہ ریخہ آپ کی ودیش کی ریخہ کے ساتھ اب ان دونوں میں سے ایک چیز پوری ہو سکتی ہے آپ کی لائف میں یا تو آپ گھر بن والی جیگا یا یاطرہ کر لی جیگا اگر یاطرہ پینڈنگ رہ جاتی ہے تب وہ یاطرہ آپ کا بیٹا کر کے دے گا ہوگی جرور جب یہ ٹچ ہے لیکن ابھی پیورٹی جو ہے آپ کی جو ہے وہ یہاں پر رکھی ہے سب سے پہلے وہ یہاں پر دیکھی جائے ٹھیک ہے لیکن اسی بیچ میں آپ کی ایک صحت بھی بیچ میں خراب ہوگی وہ بھی آپ کی 53 سال تین مہینے یہ یہاں پر خراب ہو آپ کی آپ کی فیملی میبر کی یہاں پر ہوتی ہوئی خراب رہی یہ ایکسپینڈیچر بھی ہوں گے لیکن آپ کی لائف میں یہاں پر آپ اپنی لائف میں 50 اگر کہوں 6 تک آپ اپنا گھر بھی بنا لیں گے اور 59 تک آپ اپنی جمہداریوں سے نہا لیں گے یعنی کنگستان کر لیں گے اور یہاں سے یاترہ ہیں آپ اپنی فریلی لائف جیوگے پھر میں آپ کے گھردے ریکھا پر آتا ہوں گھردے ریکھا پر آتا ہوں تو یہاں پر اپنی لائف جی رہی ہیں اور اس کے بعد سے اس ریکھا نے آپ کا ساتھ کیا کر رکھا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو ساتھ پیرلل چلائیں گی یعنی کوئی ایم آئی ہوگی کے لیے بنی گئی ہیں یہ سب اسی گھر کے لیے بنائی گئی اب اس میں مائنس پوائنٹ دون لو کہ یہاں پر ٹرینگل بنا ہو ہے یہ تو نقصان دے گا آپ کرانے کے لیے آپ کے پاس آ سکتی ہیں بیماریاں اور اس کے علاوہ پیسہ کسی کو ادھار دے دوگے تو سب ڈوب جائے آپ کے ہاتھ سے تو نہیں جانا چاہیے اب کیا ہے کی آپ کی لائف میں آپ سمجھو یہاں پر کیا ہے یہ ایک آف شوٹ چل رہا ہے چل رہا اب یہ آف شوٹ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کمائی تو کر رہا ہوں تو میں کوئی چیز پرچیز کر سکتا ہوں اور میں روک رہا ہوں کیوں روک رہا ہوں کیوں کیونکہ یہ آپ کا اتنا پتلا سا ایک پورشن سے ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ ٹرینگل بہت اچھا بنا ہو بیچ میں آپ کو کچھ بیماری یہ یہ بھی انٹیکیٹ کر رہی ہے یعنی آپ کی فورٹی اگر کہوں ایٹ اور نائن میں بھی تھوڑی سی طبیعت جو ہے اس پہ بھی آپ کا ہیمو گلوگن کم ہو سکتا ریپیئرنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی دھیان رکھو اگر اس ٹائم پیرڈ پر گھر لے تو ساف ستھرا رہے گا ٹینشن فری رہے ابھی پیسہ ہے ابھی کی ہڈی کی پروگلم وہ بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جس ڈھنگ سے چیزیں نکل کے چلتی ہیں اگر کوئی کاٹ لے ایسی ریخ ہے کاٹ لے جیسے مرجی بنے ایسے بنے تب بھی اس ایج پر دھیان رکھنا ہے اور یہ آپ کو آپریشن سے بھی بچ کی ریکھائیں چل رہی ہیں جس ڈھنگ سے چل رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے سرے آپ کا disturbed ہے سرے disturbed ہے اس نے شنی کو ابھی تک تو کچھ نہیں ساٹھ سال ہونے دو دیکھو کیا impact ڈالے گا کیونکہ آپ کی ڈچ کی طرف چل رہی ہے کی ڈیک سمجھ نا کی یہ ایک portion ایسے نکل کر اگر ایسے بھی چلتا ہے نا ایسے بنتا ہے یہ بھی intuition line کہنا یہ پر میں نے اسے intuition line کا ایک درجہ دیا ایک چھوٹی سی intuition دی کہ انہیں intuit ضرور ہوتا ہوگا کیوں ہوتا ہوگا یہ ریکھا یہ والا offshoot کیوں اکیلا بیٹھا ہے میں نے اس کو پکڑا ہے آپ سمجھو بارکی سے feedback کے time پر منع نہیں کرے گا وہ وفتی یہ دیکھو دوبارہ دکھاتا ہے یہ کیا کرا اس نے اس کا سہرہ لیا اور یہ ریکھا ایسے جار یہ تینوں ریکھائیں الگ ہے لیکن یہ گئی تو صحیح تھوڑا سا انٹیوشن ہے لیکن انٹیوشن رہے گا ان ہاتھ میں ایسے دکھائی دیا تو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی ٹھیک اچھا اب یہاں پر یہ ریکھائیں لڑائی جھگڑے کی ریکھائیں یہ ریکھا جس ڈھنگ سے یہ کٹ کے چل رہی ہے یہ آپ کو کہیں اور یہ تو ویسے نقصان کی ریکھائیں ہیں اس کے ساتھ ٹرینگل بن گیا تو وہ نقصان دے گا تو وہ سمجھ آگئی اور جو بچوں کے لئے بولا تھا وہ اس لئے بولا تھا کیونکہ کی کی تو پر آپ کی جو فارمیشن بنی ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کی ایک تو میں نے بتایا بیماریاں بیماری سے لڑنے کی شکتی جو ہوتی ہے وہ کی فش دیتی ہے جو کی پر نہیں ہے لیکن افیکٹڈ ہے لیکن پھر بھی دے گی یہ آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی لیکن ساٹھ سال آپ کا ڈیلی روٹین بلکل خراب ہوا ہوا بلکل سنبھال کے رکھو نہیں تو گھٹنوں پہ ایمپیکٹ کیٹی بھی دیتا ہے آنے دو ساٹھ سال پھر بتائے گئی یہ نارمل چھوڑتا نہیں اور اب سے آپ کو شروع بھی ہو چکی تو جو میں نے فون پر آپ کو چیزیں بتائیں ان کا دھیان رکھنا کی یہ بیماریاں وہی چیز میں یہاں پر کہوں گا شکر سے بیماریاں رہیں گی بی پی شوگر یہ ساری چیزیں اور سروائیکل سپونڈیلیٹس گھٹنوں کے نیچے تار یہ ساری چیزیں ان کا دھیان پر تو میرا کہنے کا کیول آپ کو بھاو یہ ہے کہ آپ کی لائف میں ایک اپورچنیٹی آپ کو 51 سال پہ آئے گی کہ ملنی تو تھی جاب وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مل گئی لیکن اس اپورچنیٹی کو جو آپ چھوڑتی چلی گئی ہیں وہ اگر ملتی ایکچنل میں وہ ریکھا ہی ایسی تھی چھوٹ چھٹ گئی آپ سے اور نہیں ہوتی تو پھر بھی آج کہہ رہا آپ اسے ملٹی پلائی کر سکتی ہیں پیسو سے ٹھیک یہ میری بات لکھ لیجئے گا اور آپ نے بھی ایڈمیٹ کیا کہ جب میں سٹوشن کرتی تھی اچھا چلتی تھی لیکن اب ٹائم نہیں ہے یادرائیں کریں گی آپ لائف اپنی جائیں بڑھا اچھا رہے گا ریسپونسیبیٹی آپ اپنی پوری کرتی ہوئی آ رہی ہیں اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کی یہ ریکھائیں جس ڈھنگ سے چل رہی ہیں یہ کہتی ہے جب last والے ٹائم میں ایک ایمپیکٹ کے لیے کیا بولا جاتا ہے نیچے سے ریکھا چل رہی ہے اس ریکھا نے کیا کر اس ریکھا کو نیچے مور دیا کہ میری زندگی میں نے بڑے کٹنائیوں سے چیزوں کو لیا لیکن آپ کو آپ کے بچہ جو ہے وہ سب اپلبدیاں دے گا اور آپ شاشن کریں گی راج کریں گی یہ میرے سے لکھ لیجے گا یعنی راج کرنے کا مطلب آپ کا بچہ آپ کے لیے اچھا ہے اس کی طرف سے ٹینشن مت لیجے گا ٹھیک تو چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ ریکھا مڑ گئی تو یہ 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 کچھ ہوگا لیکن میں رکھا ہی اس لیے تھا کہ مجھے کچھ ڈاؤٹ تھا کہ وہ ریکھائیں کلیر نہیں دکھ رہے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا اینی وی آپ کے ہاتھ میں بس یہ ہی دونوں ہاتھوں کے جو ریکھائیں تھی جو میں نے آپ کے دیکھی تب مجھے تھوڑا سا لگا کہ ان ریکھاؤں کا کچھ مطلب جو ہے آپ کی لائف سے جڑا ہوا ہے تب میں آپ کو ڈیٹیل میں چالیس پچاس منٹ سمجھائی تھی بات یہ اگر میں آپ نے جو کوششن دیئے تھے اگر میں یہ کیول فیل تو ہوا مجھے کہ آپ نے ٹیسٹنگ کر رہے گلت گلت کوششن پورا دو کیا ہوتا کیا ہوتا میں نے کہ آپ مجھے بعد میں دے دینا فوٹوگراف جو تھوڑا بہت آپ کی لائف میں پکڑ تو ساری چیز لی ہیں لیکن یہ چیز گلت بھی ہو سکتی ہے اینیو ٹھیک ہے یہ آپ کے ہاتھ کا ہے تو پلس پوائنٹ آپ رکھئے کہ لائف اگر کہوں ایک تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں یہ ٹکڑا نیچے کی طرف سے جا رہا ہے یہ چیزوں کو بہت چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ میں نے ایک چیز کو دیکھا ہے اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر دیا اب یہ کیا کر رہی ہے سیٹ بیک کی طرف ریکھا کو ٹچ کر رہی ہے لیکن میں نے یہاں پر آپ کی لائف میں یہ ہی ٹائم پیرڈ 65.4 سے 68 سال تک ریسپونسی بلٹی کو ڈال دیا یعنی ریسپونسی بلٹی ہوتی ہے بچے شادی ہو گئی اس کے بچے ہو گئے وہ ریسپونسی بلٹی یہاں گئی ہے ٹھیک آپ یہ سمجھ کر لیکن ہاں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کوئی وہ ڈڑھنے والی بات نہیں پر اس ٹائم پر روک رہا ہوں اس والے اس والے آف شوٹ کے بار ٹھیک اس روک رہا ہوں تھوڑا سا ٹائم کے لئے روک رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد کچھ تھوڑا سا بیماری کا مجھے لگ رہا ہے تو بیٹر ہے اب آپ تھوڑا سا رکھ جائیں یہ ہاتھ کا مشیلیشن تھا جس کے اندر میں نے ساری چیزوں کو کور کیا ہے اور آپ کو بتایا ٹائمشن میں نیکی جورت نہیں ہے میڈیٹیشن کرو چیزیں اب بدل رہی ہیں 51 سال جاب کے لیے فیملی کے لیے راترہ کے لیے اور 53 پر تین ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کے بعد 56 تک مکان بن جائے گا اور ان صرف سے آپ اپنی چیزیں چینج ہو جائے گی اپنے بچے کی جمعیداری پوری کر لوگے اور اس کے بعد یاترہ آگے اس کے بچے اور بچے چیز جانے گی آپ کی لائف میں ٹھیک ہے اور آپ پیشن سے تھوڑا سا بچ کے رہنا شکر آپ کو تنگ کر سکتا ہے ٹھیک یہ ہی آپ کی پسند آئے تو پسند آئے کچھے گا کمنٹ جرور کیجئے اور سب لوگوں سے کہتا کوششن صحیح دیجئے تیسٹنگ مت کیجئے